بسم اللہ الرحمن الرحیم مائٹرک کلاس بائیولوجی حیاتیات میں آج ہم چپٹر نمبر فور کو جو ہے اس کے امسی کیوز سالف کریں گے انشاءاللہ امسی کیوز کو دیکھ رہے ہیں choose the correct answer پہلا ہمارے پاس جو question ہے irritation caused by stimulus is the main cause of محرک کی وجہ سے جو بیچین ہی پیدا ہوتی ہے کسی بھی جاندار میں وہ سبب بنتی ہے کس چیز کا سبب بنتی ہے اس میں چار option لکھے ہیں tropism, movement, locomotion, arthritis آرثرٹس تو یہ ہماری گھٹیا یہاں جو صحیح answer ہے وہ ہے movement جس کو ہم حرکت کہتے ہیں یہ tropism اور locomotion یہ movement کی ہی قسم ہیں سٹیمیلس یا محرک کی وجہ سے جو جاندار کی وجہ سے بھی قسم کی بیچین ہی پیدا ہو اور اس کا جو cause ہوتا ہے وہ movement یعنی اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ movement ہوتا ہے framework کے جاندار کا ٹھیک ہے تو باقی جو cartilage اور bone ہیں وہ skeleton کے ہی حصے ہیں اور architecture کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے number three یہاں یہ اس کا جائے گا حرکت دوسرے کا جائے گا استخوانی ٹھیک ہے the cartilage the cartilage are made up of cells called cartilage جو ہیں وہ کونسے cells سے بنے ہوتے ہیں ان کی چار نام دکھیں osteoclast osteocitis chanocytes اور chondrocytes یہ اس کا انصر جو صحیح ہے وہ ہے chondrocytes باقی جو ہیں osteoclast osteocytes یہ دوسرے cells ہیں جو کہنا چاہیے کہ bones کو جو ہے وہ توڑ میں وہ بنانے میں جو ہیں وہ کام آتے ہیں the head of femur femur attached with the head of femur femur جو ہے وہ ران کی طرف کی ہڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جڑی ہوتی ہے یہاں تین چار option لکھیں palate girdles pectoral girdles scapula or acetabulum of pelvic girdles acetabulum جو ہے یہ صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے جوڑی تو pelvic girdles ہوتی ہے لیکن pelvic girdles میں جو joint ہوتا ہے جس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے acetabulum ٹھیک ہے تو باقی pectoral girdle جو ہے یہ جوڑ ہے کندوں کا scapula وہیں کی ہڈی ہے ٹھیک ہے تو صحیح آنسر جو ہے اور ڈی ہے large muscle of arm بازو کا سب سے بڑا ازلا ازلاات میں سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ا ہے ٹھیک ہے بائسپ ٹرائسپ دو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں muscles بازو میں ٹھیک ہے تو ان میں جو بڑا جو کہنا چاہئے سب سے بڑا جو ازلا ہے وہ ہے بائسپ باقل پیٹرسپ پینٹرسپ یہ جو ہے ازلاات کی الگ اسطلاحات ہیں جس کا ہم سے کوئی ابھی خلال کنسر نہیں ہے تو بائسپ اور ٹرائسپ کی اصل بات ہے تو بائسپ جو ہے وہ muscles کا جو ہے سب سے بڑا کہنا چاہئے large muscle ہے ٹھیک ہے number six the band of tough fibrous connective tissue which are attached to bone at joints ٹھیک ہے مضبوط ریشے دار connective tissue کا پٹہ جو کہ جوڑ پر ہڈی سے جڑا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے tendon ٹھیک ہے tendon یہ جو ہے muscular tissues ہوتے ہیں ligament بھی جو ہے جو دو bones کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بائسپ ٹرائسپ جو ہے یہ muscular tissues ہیں ٹھیک ہے لیکن صحیح آنصر جو ہے اس میں وہ tendon ہے ٹھیک ہے یہ یاد اکھیں کہ tendon اور ligament جو ہیں یہ دونوں fibrous connective tissues ہوتے ہیں لیکن جو tough کی باتا ہے تو tough جو ہوتا ہے وہ tendon آتا ہے ٹھیک ہے اچھا جوڑوں پر دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن جوڑ ان دونوں کے علاقے قصم کے ہوتے ہیں بہارا جو مین فرق ہے وہ tough کا ہے جب آپ tough آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ tendon ہے ٹھیک ہے اچھا جی نیکس ہمارے پاس یہ کسین ہے نیکس ہمارے پاس کسین ہے نمبر 7 softening weakening of bone in children due to deficiency of vitamin D is called rickets اس کا صحیح آنصر جو ہے وہ ہے rickets osteoporosis osteoarthritis ٹھیک ہے rheumatic fever یہ تین ہیں یہ پخار کی قسم ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ گٹھیا کی کچھ بیماریاں ہیں ٹھیک ہے ان کا تعلق arthritis سے ہے گٹھیا سے ہے اس کا جو صحیح آنصر ہے وہ vitamin D کی کمی سے جو ہوتا وہ rickets ٹھیک ہے نمبر 8 ہمارے پاس ہے the muscle which is responsible to straighten the limb is ٹھیک ہے limb کو یعنی جو ہمارے جو پیر کے اور ہاتھ کے جو muscles ہیں ان کو straighten سیدھا کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ اضلاع جو کہ آزا کو سیدھا رکھیں مختلف آزا کو ٹھیک ہے وہ کہلاتے ہیں extensor دو قسم کے ligament تو اوپر بات ہوگی skeletal muscle یہ تمام muscles skeleton کے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں باقی flexor extensor جو ہوتا ہے نا flexor جو ہوتا ہے وہ بند کرنے کے کام آتا ہے extensor سیدھا ہے یعنی کھولنے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو ہمارے پاس جو صحیح جواب ہے ہاں وہ ہے extensor ٹھیک ہے the pair of muscle where both work in opposite direction is called antagonist ٹھیک ہے smooth اور cardiac کارڈیک تو دل کے مطالق ہے سیدھا ہے اس کو کوئی وہ نہیں ہے اب ڈیکٹر بھی نہیں ہے antagonist وہ دو muscles ہوتے ہیں جو کہنے چاہیے کہ ایک دوسرے کے against کام کرتا ہوں opposite direction میں کام کرتا ہوں تو یہ آج چپٹر نمبر فور کے ایم سی کیوز تھے نیکسٹ انشاءاللہ چپٹر نمبر فائف کے ایم سی کیوز کو حیل کریں گے کام کرتا ہوں